بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین ہم آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت مقامات کی ہوتلوں کی زیارتوں کی اور اسی طرح سیاحت کی ویڈیوز پیش کرتے رہتے ہیں آج ہم جو ویڈیوز آپ کے لئے لے کے ہیں یہ بہت ہی منفرد ویڈیو ہے یہ اگر آپ کشمیر کے اندر سیاحت کے لئے جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھتے ہوں کہ بہت بڑی جیل اور اچھے ساتھ ایک ڈیم نظر آتا ہے تو بہت لوگ اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کون سا ڈائم ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کی جو تفصیل ہے اس کے بارے میں نہیں معلومات ہوتی تو ہم انشاءاللہ آج آپ کو تفصیلی طور پر بتائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ ڈیم ہے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پلانٹ کے نام سے جو پورے پاکستان کے بلوں میں ایک چھوٹا سا بل آپ کو یہ بھی ملتا ہے نیلم جہلم پاور پلانٹ کے نام سے ایک چھوٹا سا ٹیکس لگا ہوتا ہے بل لگا ہوتا ہے وہ یہ ہے تو یہ ناظرین یہ آپ کی خوبصورت مناظر دکھا رہے ہیں بکر والے ایک سائیڈ پر بکریوں کو چرا رہے ہیں اور بلکل اس کے دوسری سائیڈ پر اگر ہم کیمرہ گماتے ہیں تو بکریوں کے بلکل اپس ایک سائیڈ پر آپ کو خوبصورت جو جیل نظر آ رہی ہے یہ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں یہ نیلم کا دریاء جو ہے نیلم سے کیرن سے اور شاردہ کی سائیڈ سے جو آتا ہے یہ اس مقام پہ آکے پانی اس کا سارا اکٹھا ہو جاتا ہے اکٹھا ہونے کے بعد دوسرا دریاء جہلم ہے یہ اس میں جا کے گرتا ہے اور یہ آپ کو ٹربائن دکھا رہے ہیں بہت زبردست خوبصورت مناظر یہ جو ٹربائن کے آپ کو دکھائے دوبارہ ابھی کیمرہ اس طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ مدفرباد کشمیر سے آتے ہوئے آپ کو بیالیس کلومیٹر کے فاصلے کے بعد آپ کو خوبصورت جو پاور پلانٹ ہے یہ نظر آئے گا نو سو انتر میگا وارڈی بجلی پیدا کرتا ہے جولائی دو ہزار سات کے اندر اس کا پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا اور تعمیرتی قام شروع ہوئے اور دو ہزار اٹھارہ کے اندر اتنا وقت ہی لگا اس کو درکار ہوا اور یہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ مکمل تیار ہوا اور دو ہزار اٹھارہ چودہ آگست دو ہزار اٹھارہ کو اس کا جو بجلی کا پروجیکٹ ہے وہ پاکستان کے وارڈا کی بجلی کے ساتھ اس کو تنصیب کیا گیا اور پانچ ہزار اٹھ سو پچاس گیگا وارڈ بجلی جو ہے وہ فی گھنٹا جو ہے پاکستان کے وارڈا کو اس نے فرام کی تو تمیر کا آگاز دو ہزار آٹھ کو شروع ہوا تریخی افتاد چودہ آگست دو ہزار اٹھارہ کو تمیری اخراجات پانچ سو پندرہ ارب روپے اس کو پاکستان نے خرچ کی ہے اور یہ تربائن میں جو چار رہی ہیں وہ اس وقت پاکستان کو بجلی فرام کر رہی ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو جیل آپ کو دکھائی ہے اس کی گہرائی ساٹھ میٹر ہے اور یہ جو تربائن چل رہی ہے اس کے بالکل سامنے جو آپ کو چھوٹیوں بھی کوٹیاں نگر آرہی ہیں وصل میں کوٹیاں نہیں ہیں ادھر پورا ایک پاور پروجیکٹ ہے بجلی کا اور بجلی تیار ہو رہی ہے تو یہ سارے خوبصورت منادر آپ کو ہم اس وقت کشمیر سے دکھا رہے ہیں تو پاکستان میں دیگر اور بھی بہت بڑے بڑے ڈائم ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی انشاءاللہ ہم مزید بڑی بنائیں گے یہ آپ کو اس وقت جو تربائن چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سامنے جو پانی گر رہا ہے یہ اصل میں اس کے نیچے پکھی ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے ان پہ پانی گرتا ہے وہ گھومتے ہیں اور بجلی پیدا کرتے ہیں اور بجلی کو کٹھی کرنے کے بعد یہ پیسے ایک بہت بڑا بجلی گر تیار کیا گیا ہے ادھر بجلی کو کٹھا کیا جاتا ہے پھر گائے بگائے ملک کے مختلف علاقوں میں اس بجلی کو آگے بیجا جاتا ہے تو ناظرین ہم جو یہ آپ کو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں ڈائم کیا اور دوسری طرف جو جیو ہے اس کی گرائی میں آپ کو پڑای سات میٹر ہے اور اس کی جو چڑائی ہے ایک سو پچیس میٹر ہے اس وجہ سے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں بے قریب آنا خطرے سے خالی نہیں ہے یہ ٹربائن کا بہت جگہ شور بھی ہے اور بہت یہ خطرناک بھی ہے تو لوگوں کو قریب جانے نہیں دیتے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ دوستہ باب جو ہیں وہ دور دور بیٹھو ہیں ازاد کشمیر کے دارالکمہ زفر آباد کے مضافعات میں نیلم جیلم ہیڈرو پاور پروجیکٹ تمیر کیا گیا جو ملک کا پہلا زیر زنین بجلی کا پروجیکٹ ہے اور نیلم جیلم ہیڈرو پاور پروجیکٹ انجینئرنگ کا ایک بڑا زبردست شکار ہے اور اس کا نوے فیصد عیسیٰ جو ہے وہ بلند و بارہ پہاڑوں کے نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو دائیں بائیں پہاڑ ہیں ازاد کشمیر میں دریان علم پر تمیر کیا گیا اس منصوبے کے اہم حیصوں میں نوسیری کا مقام پر تیا کیا یہ نوسیری کا مقام ہے جو تمیر کیا گیا اس علاقے کو نوسیری کہہ رہا ہے سرنگوں پر مشتمل ہے ان میں سرنگوں کے ذریعے وارٹر ویس سسٹم اور چھتر کلاس کے مقام پر زیر زمین تنیر کیا گیا پاور ہاؤس بھی شامل ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے بہت بڑا پائیو کے ذریعے وہ ایک تنصیب کیا گیا تین سو تیتیس میگا وارٹ کے کشن گنگا پروجیکٹ کے اعلان کے فورم بعد ہی پاکستان میں عالمی بینک دروازہ کھٹ کھڑا ہے اور پاکستان کے اترازات بھی بعد بھارت نے بجلی گھر کے لیے 97 میٹر کنچا بند تعمیر کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا جو یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک ہندوستان کی طرف سے پانی جو آ رہا تھا اس پر سارا پروجیکٹ ہے تو ناظرین یہ آپ کو جو خوبصورت ہم نے ویڈیو دکھائی ہے مزفرہ باد میں پانی کا بہاؤ جا رہا ہے سارا تو خوبصورت ویڈیوز ہم آپ کو بنا بنا کے دکھاتے رہتے ہیں مختلف مقامات کی دراز کی آپ کو سیاحت بھی کراتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیئے ہمارے پیج کے ساتھ جلے رہیں اور خوبصورت مقامات کی کشمیر ہے سوات ہے دیر بجوڑ کلاش سکردو ان علاقوں کی ویڈیوز ہے اس کے علاوہ لاہور گجران والا فیصل آباد شیخ و برا سیال کوٹ ان علاقوں کی بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے پیج کے ساتھ جڑتے رہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں ادھر کی خوبصورت سیاحت آپ کے لیے ضرور کیمرے میں ہم فلم مند کرتے ہیں اور آگے ہم اپنی اس چینل میں آپ کو دکھاتے ہیں مزید بھی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا پیج وزٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ